اندرون لاہور دیلی دربازی کی شاہی گزرگاہ میں مگلیہ دور کا شاہی حمام شاہ جہان کے گورنر وزیر خان نے عام لوگوں اور مسافروں کے لیے تعمیر کروایا اسے وزیر خان شاہی حمام کا نام دیا گیا اس کے دیواروں پر کی گئی تزین و آرائش اور روشندان مگلیہ فن تعمیر کی منفرد دھلک دکھا رہے ہیں دہلی کیٹ میں واقعی یہ مناظر ہیں وزیر خان شاہی حمام کے مگلیہ دور کے اس شاکار کو سترمی صدی کے آغاز میں مگلیہ حکومت کے صوبے دار وزیر خان نے بنوایا وستی ایشیا اور ایرانی حماموں کی طرز پر بنا یہ حمام عام عوام مسافروں اور شہر کے باسیوں کے استعمال میں رہا گرم حمام کے لیے بنائی جانے والی گہری بھٹیاں آج بھی موجود ہیں جو پچاس سے سائد کمروں کو حرارت دینے میں بھی معصر ثابت ہوتی تھی آج سے چار پانچ سال قبل مکمل ہوا اس کو ورلڈ ریکونیشن ملی یونیسیف نے اس کو اوارڈ دیا اور میرے خیال سے ہمارے پروجیکٹس میں سے سرے فرست وہ پروجیکٹ ہے اور ویلیم ڈالرپل جیسا رائٹر لکھتا ہے کہ this is the best restoration project of South Asia شاہی حمام کے منتظمین کا کہنا ہے خدائی کے دوران بھٹیوں کا جال پانی کی پیچیدہ گزرکاہیں اور چھتوں میں بنائے گئے روشندان اس دور میں محارت سے تیار کی گئیں ماہرین کے مطابق مغلوں کا واحد عوامی حمام ہے جو آج بھی موجود ہے اٹھارمی صدی میں مغلیاں دور حکومت کے زوال پذیر ہونے کے بعد شاہی حمام کی اصل خوبصورتی بھی گہنا گئی تاہم والڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے آج بھی اس کی بحالی کا کام جاری ہے کامرمنٹ زاہید زبیر کے ساتھ آئیشوا عطا لاہور رہے